اللہ ہوں 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 اللہ لبیت رسلنا اپنا کھانا پینا دیکھو جیسے سو سو آج کہہ لے تھا اسی طرح کھانا پینا بالکل ٹھیک حالت میں پڑھا ہوں کوئی بلگو نہیں کوئی خراب بھی نہیں آج تو آپ سو رکھئے دو منٹے بعد دیکھئے لوائیتاں موسم ہیں سو سو آج کے بعد مصدر حالت میں یہ ہے اللہ کی قدرت اللہ ہمیں یقینتہ فرمائے فرمائے بانزورِ اللہ کے مارے اپنا کھانا دیکھو سواری کو جب اس کو دیکھا تو اس کا پراہ ہوگا خطر جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھوں میں کبھی کوئی جانور مار جاتا ہے بھینس گائے اوہ کافی عصے بعد وہاں اس کے کوئی چھوٹے موڑے بان نظر آتے رکھتے ہیں باقی کوئی موڑا ختم ہو جاتا ہے میں دیکھ رو ولی نجحانہ کا آئیتا نناس ہم آپ کے لئے اس کو ہم آپ کو لوگوں کے لئے نشانی بنا رہے ہیں اور جو لوگ سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیسہ کرنے کا قادر ہے فرمائے باقی اللہ تعالیٰ یہ جو ہڈی کا در آ رہی ہے تھوڑی ہوتی نہیں گزے کیوں کو دیکھو کہی فانون شی صحاب ہم انہیں ہڈیوں کو کیسے جوڑتے ہیں سبحان دنیا کے ڈاکٹر ایک ہڈی کا پریشن کرنے کے لئے ایک کئی دھنجل گاتے اور وہ مالکوں میں منٹ کے اندر دیکھو دیکھ رہے ہیں حیفہ دنشی صحاب دیکھتے دیکھتے غریہ جوہاں خورت حلچہ سمنک صرحہ لحمہ پھر ہم نے ان پہ گوش کی تیج رہایا دیکھ رہے ہیں گوش کر رہا ہے قرآن پڑھنا نواب کے سامنے فَلَمَّا تَبَيَّنَا جب یہوں کے سامنے ظاہر ہو گیا سب کچھ حال آلہ اَنَّ اللَّهَ عَلَاكُمْ بِشَئِنْ قَدِيرٌ یا اللہ مجھے یقین ہو گیا کہ تو ہر چیز پر پالے سبحان اللہ مقصل کیا ہے کہ مرنے کے بعد مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اس میں دوبارہ پیدا ہونا ہے کافر اس بات کو نہیں مانتی میں اور آپ دنیا میں یعنی ڈالڈر کے وہ اپنا پیکل ڈپا آجائے وہ دکاندار عام ہوگا وہ آجا آجا باپا کیا دے کے آگیا گھر پال پاکستان نے بیادے کر آجا یعنی چھوک کر آجا آجا ہے تو عام یعنی دکاندار کو نہیں پہچائے کہ یہ ڈالر ہے اس کا اتنا قیمت ہے یہ چیز ہے نہیں وہ بجارہ کہے گا مطلب کیا چیز ہے اچھا یہی جاندن آپ امریکہ میں دکاندار کے پاس بٹا کوئی چیز دے گا وہاں کی کرمسی میں آپ نے کسی ملک میں جانا ہے آپ کو پتہ ہے وہاں آگے پاکستان میں جانی جانے گا جانے سے پہلے آپ ائرپورٹ پر جانے سے پہلے پہلے اس گروہ کی کرمسی آپ اپنے پاس رکھیں گے ہاں کی حال کرنے جا رہے ہیں آج کل کمرہ کے لئے لوگ جاتے ہیں پہلے ہی ریاض دے کے اپنے پاس رکھتے ہیں کہ وہاں اترے کے اترتے ہی یہ پیسے پر جانے ہیں وہاں ہمارا پیسہ نہیں کرتا ہے یہی ہماری دیکھی جو ہے دیکھی ہم کرتے ہیں یاد رکھیں دنیا میں یہ دیکھی کرنسی نہیں ہے لیکن بننے کے بعد کرنسی نیکی ہے وہاں مرنے کے بعد پیسہ نہیں جاتے گا وہاں نیکی جلدی ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی وہاں بندہ کھڑا ہو گیا آپ کے ساتھ میں ہے اللہ مجھ پہ اس بندے نے ظلم کیا تھا میرا حق آیا تھا تو وہاں پہ آپ سے پیسہ نہیں مانگا جائے گا وہاں کی کرنسی نیکیاں ہیں اللہ کے کہاں پہ اترین نیکیاں اس کو دو تب یہ بندہ اس کے بدلہ پورا ہوگا اتنی نیکیاں کی آپ میں ہوں گی لیکن دنیا میں حق تلفی کی ہوگی اس حق تلفی کی وجہ سے مرنے کے بعد اتنی نیکیاں بدلے میں دے نہیں پڑے آخرت کی کرنسی نیکی ہے ہم بہت نیکیاں کرتے ہیں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے ایسے ایسے موقع عطا نے دیئے ہیں ایک منٹ میں مسلمان عربوں نیکیاں کرتا ہے عربوں حدیث پاک میں آپ اللہ کے ربی فرماتے ہیں سنو یاد کرو فرمایا کہ جو مسلمان پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا مانتا ہے ایک سیکنڈ لگے گا پاندہ سیکنڈ لگے گے اس جمرے میں آپ رہتا سے سارے دنیا کے مسلمانوں کی بخشش کی دعا کی اللہ پاک سب کے برابر آپ کو نیکیاں پاک کرتے ہیں سبحان اللہ اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنان پڑھو جنفر یاد کرو اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنان یہ ترجمان ہے یا اللہ تمام مسلمانوں کی بخشش فرمات اتنا کیانے کی دیر ہے نیکیوں کے لحاظ سے اللہ پاک نے آپ کو عرب فتی بنا دیا لیکن کامیاب کو ہے جو یہ نیکیاں آخرت میں ساتھ لے کر جائے نیکی کرنا آسان ہے ساتھ لے کے جانا بڑا مشکل ہے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں بجلس میں میں پڑھ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں یہ نیکی ہے دین کی بات سنونا ثواب ہے بلکہ ہمارے ایک بزر و عجید فرمائے تھے فرمایا کہ اگر آپ دین کی بجلس میں عمل کی لیے سے بیٹھ کر دین کی بات سنیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا فرمایا ہزار بکات نفر پڑھنے سے بیٹھتا ہے اور یہ بھی کہاں ہزار بکات نفر پڑھنے سے بیٹھتا ہے اور حدیث پاک کا حوالہ دے رہے ہیں تو یہ معمولی دور جاتے ہیں بہت بڑا ثواب ہے لیکن بات ہوئی ہے نیکی وہ ہے جو مرنے کے بعد کام آئے اور ہمارے ساتھ چلی جائے توجہ دنیا میں کئی ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے انسان کی نیکیہ ختم ہو جاتے ہیں پوری زندگی نیکیہ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے اور کمپیوٹر میں وائرس آیا ساری کی ساری خیلے ہیں اور جی سارا ڈٹا ختم ہو گیا وائرس آ گیا ایسا وائرس یہاں بھی ہے کہ انسان کوئی ایسا کام کرتا ہے ساری دنیا کی نمازیں کرتے ہیں ساری دنیا کے روزے ساری زندگی کے کیا کہتے ہیں احتلاوت نیک آمال صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے ہر مسلمان کا مزریہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ساری خیلنات کے سردار ہیں سارے انبیاء کے سردار ہیں نبی دناؤں سے پاک اور صاحب ہے نبی معصوم ہوتا ہے آپ کنا کر سکتے ہیں میں کنا کر سکتا ہوں دنیا میں رہنے باڑا ہر انسان کنا کر سکتا ہے لیکن جس ہستے کو اللہ پاک نے نبوکت کا تاج عطا کر دیا عقیدہ اور جزریہ کی بات ہے پہمبر سے پچھ پٹھ سے لے کر جاگر زندگی کے آخری دن تک پوری بھی کام کنا کا سرزل نہیں ہو سکتا سبحان اللہ اللہ اپنے معبوب سے کہہ رہے ہیں وَلَقَلُوْحِيَا إِلَيْكَا وَإِلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَا اے میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی طرف بنی کر رہا ہوں آپ سے پہلے جو میں ایک نمبر بھی دے ان کی طرف بھی میں بنی کی تھی کیا لَيْنَا شَرَاقْتَا اگر آپ نے شرک کیا توجہ کرنا ساتھیوں اللہ اپنے معبوب سے کہہ رہے ہیں حالانکہ نبی سے چھوٹا سا گناہ بھی نہیں ہو سکتا اور شرک جو تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَعْفِرُوْا اَنْ يُشْرَا قَبِرِ اللہ کیا مات کے دن ہر طرح کے قناہوں کو محب کر دے گا لیکن شرک کو محب نہیں کرے گا مشرک کو محب نہیں کرے گا اللہ اپنے پہنمبر سے کہہ رہے ہیں لَيْنَا شَرَاقْتَا اگر آپ نے ایسا کر دیا پہنمبر سے ایسا ہوئی تھی زکتا یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ایمار بار دو اگر آپ پورے زندگی نمازیں پڑھتے رہے پورے زندگی نیک عمال کرتے رہے لیکن زندگی کے اندر کسی محقہ پر آپ نے شرک کر لیا تو یاد رکھنا چاہیے ہر بطن نہ عمال ہوگا جتنی بھی نیکیاں اور نیک عمال آج تک آپ میں کیے ہوں گے اللہ کا فتوہ سبا رہا ہوں اور میں تیرے اس شرط کی وجہ سے تیری ساری کے ساری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دیں گے ایسے نا خمان میں کہتے ہیں میں کال آج ہوں آج ہوں میں نے تو کبھی تحجد نہیں چھوڑی میں نے تو کبھی سکات نہیں چھوڑی میں نے تو ہر سار عمرہ کرتا ہوں گا حج کرتا ہوں یہ سارا کچھ توقع آئے گا جب تیرا عقیدہ صحیح ہے اگر تُنہے ایک دفعہ بھی شرط کر دیا کیا قرآن کہہ رہا ہے اور اس سے بڑی واقع ساتھویں پارے میں اللہ کیا کہتے ہیں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ان کو بھی ارزا نے یقین فرمایا باقی انبیاء کو ساتھ ماں پایا سورہ امام جس میں اللہ و آٹھ نے انبیاء کے نام دے لے کے ذکر کیا توجہ کریں وہاں بنا رہو اس صحاب یاد کہتے جانا ایک نام یاکوب کتنے ہو گئے وَلُوحَن بولتے جاتی ہیں جن کو فیلتیا کیا وہ بولتے وَمِنْ سُرِّيَةِ دَعْبُود کتنے ہو گئے چار وَسُدَعِمَان پانج وَاِيُوبَ چھے وَيُوسُفَ سَال وَمُوسَا وَحَارُون نو وَذَكَرِيَا دَس وَيَحْيَا وَعِيسَا وَعِدْيَاسَ کتنے ہو گئے تیرہ وَإِسْمَائِیرَ چودہ وَدْيَسَا پندرہ وَيُوسُفَ سُوْرَا وَدُوْتُوَا ستارہ ستارہ پیغمبروں کے نام اللہ نے ذکر فرمائے اور آخر نے فتوہ کیا سنایا وَلَهُوْا اَشْرَقُوْا اگر یہ ستارہ پیغمبر جو جلیل و قدر پیغمبر ہیں اگر ان سے بھی اپنی صدقی کے اندر تھوڑا سا شرط ہو جائے لَهَا بِطَعَنُمْ مَا تَعْلُوْا یا مَلُونَ اللہ فرماتے ہیں میرا فتوہ یہ ہے میرے راضی کرنے کے لئے یہ نیک عمار کرتے ہیں نیکیاں کرتے ہیں لیکن اگر پیغمبر سے شرط جیسا عمل ہو گیا میں کہتا ہوں سارے کے سارے نیک عمار ہیں ان کے ختم کر دوں گا تو نیکی کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے کرنا آسان ہے لیکن اور کامیاب وہ ہے جو سنبھال کے ساتھ لیکن ہے اس لیے زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسا عمل جس سے شرط کی بوں آتی ہو مندر میں نہیں ہاں میں ہی کہاں کوئی نراض ہوتا ہوں براضی ٹھوٹسی ہے ٹھوٹ جائے محضہ شہر پہ ہے بھئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صفاہ پہاڑی میں کھڑے ہیں توجہ کرنا سارا حق کا ایک طرف ہے اللہ کے نبی کھڑے ہو کر توحیر کا نعرہ لگا رہے ہیں سارے لوگوں کو تابہ تیرے لوگوں یا ایوہ اللہ ہوں لوگوں قولو لا الہ الا اللہ پکڑے ہو لا الہ الا اللہ پڑھ دو تو ہوں 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 تو ہ